بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں ایک سٹوری یہی جو آپ نے تھامنیل پہ دیکھی کہ پی ٹی آئی حکومت میں وہ کون سے اہم وزیر تھے جنہوں نے پی ٹی آئی حکومت کا ستیہ ناس کیا سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اب وہ پی ٹی آئی نے ایک طرح سے اوفیشل ہی بتا دیا ہے اور پھر اس پر تفسرہ بھی کریں گے کیا صرف وہی تھے یا کوئی اور بھی تھا ان کے پیچھے کہ جن کا یہ نام لینے سے کترہ رہے ہیں یہ وہ بات ایک تو یہ مین سٹوری ہے اس پر اور بہت دلچسپ سٹوری ہے یہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا لیکن دوسرا وہ سٹوری سمجھیں آپ اسے اہم اعلان سمجھیں ایک کار خیر ہے اور میں ایک مختصر انداز میں بتا دوں کہ جناب مجھے پچھلے کچھ دنوں سے اپنے مختلف اوورسیز پاکستانیز مختلف یہاں پاکستان کے اندر سے ویور سے یہ بہت ہی بھرپور ڈیمانڈ آ رہی ہے بہت ہی بھرپور مطالبہ اور اس پر میں نے بہت سوچا کہ نکوی صاحب آپ اگر سرگرمیوں کی یہ فلڈ ریلیف سرگرمیاں جو ہیں آپ بھی اگر ایک اس کی نگرانی کریں تو ہم آپ کے ساتھ مدد کرنے کے لئے تیار ہیں جزاک اللہ اس پر میں نے بہت سوچا پہلے میرا سب سے بڑی ہیڈل میری اپنی فیملی تھی جنہوں نے کہا کہ بھائی اس میں نہ پڑھیں کیونکہ آج کل بہت ہی نازک صورتحال ہے اور بہت ہی بدنامی ہو چکی ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہو سیمی افیشل لوگ ہوں جنلسٹ ہوں کوئی بھی ہوں لیکن اس کے بعد سوچا میں نے اپنے آپ کو پیش کیا میں نے کہا کہ میں اپنے جو ہمارے ڈونر ہوں گے تمام ایک ایک ڈونرز کے ایک ایک پائی اور انشاءاللہ چیلنج کی بنیاد پہ ایک ایک ٹیڈی پیسے کا حساب کتاب آڈٹ دینے کے لیے میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں نے کہا جی فلاں میں بھیجیں فلاں میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے لوگ ہر کسی کے اپنی مرضی ہے آپ کی دعاوں کا آپ کی محبتوں کا اور آپ کے اس بھرپور اعتماد کا اس ناچیز پر اس فقیر پر اس بھرپور اعتماد کا بہت بہت شکریہ ہماری سرائیکی میں کہتے ہیں کہ دلی چوبی سچ گلی تے کھڑا ناچ اگر آپ کے دل میں سچ ہے اور آپ گلی میں میں ناچ رہے ہیں تو پھر کوئی خدشہ نہیں ہے آپ کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے تو پھر کوئی بلا خوف و خطر ہو کے آپ کام کریں اور اس نیک کام کے لیے ٹیمیں میں نے تشکیل دینا شروع کر دی ہیں اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں میں وہ ریلیف فنڈ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر مسلسل اپنے ویلاگ پہ جب تک وہ ایکٹیوٹیز وہ سرگرمیاں ہماری ریلیف کی جاری رہیں گی وہ یہاں پہ شیئر کرتا رہوں گا بھائی ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دوں گا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیخ و پکار نہیں کرنی میں نے وہ قسمیں نہیں کھانی میں نے حلف نہیں لینا آپ کا حق بنتا ہے ہر ڈونر کا مجھ سے ایک ایک پائی کا ایک ایک ٹیڑی کا حساب لے اور بالکل دنکے کی چوٹ پہ لے آپ کے اعتماد کا شکریہ آپ کی محبت کا دعاوں کا شکریہ لیکن یہ حساب کتاب ایک الگ سی چیز ہے اس کو بالکل ہونا چاہیے میں نے اس وجہ سے قدم بڑھایا ہے آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں بیسیکلی ڈیرہ اسماعیل خان کو بلانگ کرتا ہوں ڈی آئی خان یعنی خیبر پختون خواہ کا زلہ ہے اور بہت غریب علاقہ ہے اور وہاں پر اس وقت کی جو صورتحال ہے کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو شہری علاقہ ہے اس کو چھوڑ کے باقی تمام ڈیرہ اسماعیل خان میں سلاب نے تبہ برباد کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کی بہت ہی ڈیسمل کنڈیشن ہے بہت ہی بری حالت ہے بہت غریب لوگ ہیں کوئی سرکار نہیں ہے پچھلے نو سال سے یقین کیجئے وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے لیکن مجھے افسوس ہے کچھ بھی نہیں ہوا صاحب کے بھائی گئے تو انہوں نے وہاں سے چھترول کر کے بھگا دیا وہاں پہ وہ کہ آپ ابھی تک کہاں تھے کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی اگر انڈویجولی یا کوئی تنظیمیں مقامی یا وہ کر رہے ہیں دور دراز کا ایک علاقہ ہے سائیڈ لائن ہوا ہوا ہے کسی کام بڑے بڑے علاقوں میں یا باقیوں میں تو اس طریقے سے لوگ بہت کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مبینہ طور پر جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئیبت یہ ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو لینے والے ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے وہ علاقہ چوز کیا ہے کہ بھائی جس علاقے کی آپ ایک ایک اینٹ سے واقف ہوں ایک ایک فرد سے واقف ہوں ایک ایک گھرانے سے واقف ہوں سروے ہم نے کرانا شروع کر دیا ہے میں نے کہا کہ جی انہی علاقوں سے ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو بزات خود افیکٹیز ہیں جو متاثرین ہیں جو متاثرین علاقہ کے جو متاثرین ہیں جو بچے ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور اوورال سروے جناب میں ویڈیوز بناوں گا میں ان لوگوں کے انٹرویوز کروں گا ان لوگوں کی فوٹوز بناوں گا ان کے سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہوگا آپ لوگ جو بھی یہاں پر انٹرسٹڈ ہوں گے وی لاگز میں بتاؤں گا ان کا نام بتاؤں گا ان کو اپریشیئٹ کروں گا جو نہیں ہوں گے ان کا بھی نام لیے بغیر بتاؤں گا پورے ٹرانسپیرنسی رکھیں گے باقی اللہ مالک ہے انشاءاللہ خداوند کریم کی طرف سے جب ایک انسان اس طرح سے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور یہ وہی بات باقی قسم قرآن کھانا یہ اس حوالے سے جو جو ہو رہا ہے جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ پڑھا ہے اب کل کی بات ہے کہ وہ خبروں میں آرہ ہے کہ جی خیبر پختونخواہ کی حکومت ابھی سے ما شاءاللہ سلاب کے کوئی ایک عرب فنڈ ہڑپ کر گئی ہے اب الامان الحفیظ خداوند کریم بس بچائے ان چیزوں سے تو باقی وہ کوئی نہیں ہے کہ جی حلف دینا یا چیخ و پکار کرنا جی جی قسمیں کھانا جا وہ ڈرنا جا اس طریقے سے وہ پتہ نہیں کون خلیل جبران صاحب کا یا کن کا کال ہے رہنمائی فرمائیں گے آپ مجھے کوئی شک پڑتا ہے تو میں اپنے ویورز پر جھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں اور ما شاءاللہ سنجیدہ اور بہت ہی سینئر لوگ ہیں تو وہ کن کا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تو میں نے بلیو کر لیا میں نے یقین کر لیا انہوں نے تھوڑا سا اسرار کیا تو مجھے شک گزرا انہوں نے قسم کھائی تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ والی بات ہوگی نہیں یہ دینے کے لئے تیار ہے دو ہی آپشن تھے یا تمہیں بالکل ہی کہتا ہے یا نہیں کرنا اس کام میں نہیں پڑھنا اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جی ہم نے نہیں بھیجنا ہی در ادھر بس ٹھیک ہے ہم اعتماد نہیں ہے یا جس لی کے لیکن اگر کسی پہ اعتماد ہے اور میری وجہ سے کوئی چار بندے چار سو بندے چار ہزار بندے معاف کیجئے گا یہ چار لاکھ بندے بھی وہ ریلیف ان کو مل جاتا ہے یہ میری آپ کی آخرت کا سمان ہو جائے گا اور انشاءاللہ دکھے انسانیت کی خدمت کریں گے بھائی مل کے کریں گے ضرور کرنی چاہیے جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں جو دیکھایا ہیں میں خود دیکھایا ہوں مختلف جگہوں پہ جس طرح کے حالات ہیں بس وہ وہاں سے آپ یقین کریں میں تو بہت بزاتے خود دیکھ بہت نرم دل کا اور سنسٹیف سا بندہ ہوں میرے تو یوں اس طرح سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ رکھتے نہیں ہیں مطلب میں وہ والی بات نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کی شروع کی ہو کہ جناب آنے اور کوئی ایکٹنگ کرنی ہے یا جو بھی کرنے یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے آپ لوگوں کی نوازش ہے باقی یہاں پر تو حالت یہ ہے کل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ امید ہے میں شیئر کر دوں گا ویڈس ایپ گروپس میں بھی اور یہاں پر بھی اور وہ شیئر کرتا رہوں گا اب آپ کی حمت ہے آپ نے مجھے حمت دلائی ہے تو پھر آپ حمت کریں گے تو انشاءاللہ ہم میکسیمم جیسے جیسے وہ چیز بڑھتی جائے گی ہم میکسیمم لوگوں تک پہنچتے جائیں گے چاہے وہ راشن ہو ریہبلیٹیشن ہو کسی کے مکان کی تعمیر ہو وہ میڈیکل کیمپ ہو جس طرح سے لیکن ایک ایک چیز کو اپنے ان ویلاگز میں ہائلائٹ کروں گا شو کروں گا ان لوگوں کے انٹرویوز اور ہر دفعہ ویلاگز کا کچھ حصہ میں سپیسیفائی کروں گا کہ آپ تک وہ ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری کوئی جو دی ہوئی چیز ہے اللہ کی راہ میں وہ خدمت خلق میں صحیح انداز میں وہ جو ہے نا استعمال ہو رہی ہے اور دعائیں آپ نے پھر زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں سعودی عرب سے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے تو وہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے حرم شریف اور مسجد نبوی بھی ہے تو وہاں پر تو پھر آپ جو ہے نا آپ وہاں پہ بیٹھ کے بھی ہمارے لیے میرے لیے دعا کریں گے کہ زیادہ نے اس کو یہ اس طرح سے اللہ تعالی حمد دے اور اس کی ٹیم کو بھی تاکہ ہم جو ہے نا اسی طریقے سے آپ کے اعتماد پہ بھی پورا اتریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار کا جو اعتماد ہے اس پر بھی پورا اتریں اور اس کو وہ جو ہے نا جب یہ ہو کہ خداوند کریم دیکھ رہا ہے یہ سب سے بڑا اعتماد ہوتا ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے باقی تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ صورتحال ہے اب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے اس ویڈیو میں جناب ایک بندے نے پولیس والے کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوئے اب میں جزاک اللہ کہوں ماشاء اللہ کہوں یعنی اللہ کہوں یہ پنجاب پولیس تو نہیں ہے کیونکہ اس کی وردی مختلف ہے اسلام آباد پولیس بھی نہیں ہے اس کی وردی مختلف ہے باقی تین سوبوں میں کون سی جگہ ہے یہ میرے ویورز اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں کچھ لوگوں نے میں نے تو یہاں پہ اس کو میوٹ کر کے لگایا ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ پولیس ہے کیونکہ یہ بھٹو کا نعرہ لگا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی نے ویسے ہی لگا دیا ہو لیکن اتنا بڑا میرا جوویلاغ الحمدللہ دیکھا جاتا ہے تو اس میں مجھے لوگ بتائیں گے کہ یہ کہاں کی ہے ہے بہت بڑی ستم ذریفی یہ کوئی سائل لگتے ہیں جو غالباً سب انسپیکٹر صاحب کو یا انسپیکٹر صاحب کو کندوں پہ اٹھا کے وہاں اپنی مین عمارت تک لا رہے ہیں تو بھائی آپ خود بھی تو چل سکتے تھے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں تو آپ کی وردی بھی گیلی ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ ایک بڑی ستم ذریفی ہے ستم ذریفی ایک اور بھی ہے کہ پورے پاکستان کو سلاب نے آ لیا ہے دکھے انسانیت لوگوں کے بچے مر رہے ہیں یار آپ یقین کریں جب یہ ایسی ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں لوگ یا ایسی فوٹوز بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں کتار میں رکھ کے اب انسان کا کلیجہ موں کو آتا ہے میں تو سکتے میں آ جاتا ہوں باقی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے سلاب کی لہر میں ریلے میں بہہ جاتے ہیں وہ بہت ہی ایک میں کیا کہتا ہوں اصحاب شکن قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں اصحاب شکن قسم کی فوٹوز ہوتی ہیں تو اس طریقے سے لیکن ہمارے صدر مملکت جو کہ کمانڈر انچیف بھی ہیں آمڈ فورسز کے اس وقت آمڈ فورسز بھی لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ گراؤنڈ پہ اور وہ ریسکیو آپریشن بھی کر رہی ہیں باقی بھی سب کچھ پہنچا بھی رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور صدر مملکت کمانڈر انچیف ہیں اور وہ اپنی سالگیرہ منا رہے ہیں وہ جناب بتا رہے ہیں بچوں کو اکٹھا کر کے میں اپنی پچاسمی سالگیرہ منا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ ہماری پرارٹیز ہیں یہ ہماری پرارٹیز ہیں یہ ہماری ترجیحات ہیں یہ ہماری سلاب سے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں یہاں پہ یہ پچاسمی سالگیرہ صاحب منا رہے ہیں اور خود سرکاری بیلڈنگ میں منا رہے ہیں پریزڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے بطر یہ وہی والی بات ہے یہ نیرو چین کی باسری بجا رہا ہے روم جل رہا تھا تو نیرو باسری بجا رہا تھا یہ وہی والی بات ہے صورتحال ہے یہ خان صاحب گئے تو انہوں نے بھی اب آپ اندازہ کریں اس ویڈیو میں دیکھیں وہ چل رہی ہے ویڈیو آپ کے سامنے کہ جی انٹے رکھی ہوئی ہیں لیکن خان صاحب نے نیچے چلنا ہے پھر اس کے بعد تنقید ہوئی پھر اس کے بعد تنقید ہوئی تو پھر انٹے اٹھا لی گئی دوبارہ فوٹو سیشن ہوا کیا بات ہے جناب کیا بات ہے علی امین صاحب کی جو ہے نا مطلب وہ اسی طریقے سے اس وقت ہیلیکاپ وہی دن تھا جس دن ہیلیکاپٹر لے کے خان صاحب ڈی ای خان چلے گئے اور ماشاء اللہ اوپر سے تماشا دیکھتے رہے اور ویسے ہی آگئے فوٹو سیشن کروا کے انٹے رکھی ہوئی تھی انٹوں پہ نہیں چلے انٹوں پہ شاید انٹے سیدھی تھی نا تو سیدھے راستے پہ خان صاحب کا شاید مازد کے ساتھ چلنا ان کو نصیب بھی نہیں ہے وہ ایسے پٹھا شٹھا ڈنگ شنگ مارتے رہتے ہیں وہ ڈنگ پھنگ مار کے آگئے اور آگئے علی امین جیسا بندہ کے جو ماشاء میں کیا کہوں اب اس میں کیا بندہ کہہ سکتا ہے پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بھی فوٹو سیشن ہوئی تو وہ پھر یہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے کیسے خیمے لگائے گملے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بودوں والے پتہ نہیں کیا صورتحال ہے بھر اللہ تعالیٰ ہر ایک اپنا خصوصی رحم و کرم کرے تو جناب اب بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے حکومت کی بہت ہی اہم وزیر شیری مزاری صاحبہ انہوں نے ایک پرائیویٹ ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے جناب اپنے اہم اس وقت کے اہم وزیر کی خالو دھیڑ دی اور وہ کیوں دھیڑی کس لیے یہ پہلے آپ ان کا ساتھ سن لیں اس کے بعد میں نے آپ کو اس پہ بہت ہی ڈیٹیل لیکن مختصر انیلیسز کرنا ہے اصل چکر کیا تھا یہ آپ سن لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے وہ حق میں نہیں تھے تو پھر یہ ریفرنس کیسے دائر ہوا فروغ نسیم کہتے ہیں کہ حکومت نے مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے کیابنٹ میں ہمیں کئی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا آپ اس پہ سوچ لیں فروغ نسیم نے بڑی فوسفولی کہا کہ نہیں کرنا چاہیے یہ وہ سارا اور کیونکہ وہ لاؤ منسٹر تھے تو لاؤ منسٹر کی بات میں ویٹیج ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو ایک منسٹر نے نقصان کیا ہماری حکومت کو وہ فروغ نسیم ہے غلط فیصلے کروا کے غلط وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو میں کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہنا چاہتا لیکن فائز ہم بھی بہت سی چیزیں کہہ سکتے ہیں جو ابھی ہم چھپ کر کے بیٹے میں ہیں خان صاحب کا تو بڑا واضح موقع ہے آپ میری بات کیا بات کریں انفارس ڈس اپیرنس کا جو ہمارا بل فائنلی خان صاحب نے جب کہا کہ بہت ہو گئی ہے ہم نے اس کو کرنا ہے اور یہ بائی سیکیولیشن بل کا ڈرافٹ اپروف کرو اور ٹیبل کرو فاروق نصیم نے میری حاضری لگا دی تھی آپ پارا میں مطلب فاروق نصیم کی جتنی کم باتیں کرے اتنا بہتر ہے فاروق نصیم صاحب اتنے طاقت بڑھ تھے نہیں لاؤ منسٹر دیکھیں جب قانون کی بات ہوتی ہے تو آپ جانش کر سکتے تھے لاؤ منسٹری لاؤ منسٹر بات کرتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے انسانی حقوق کے جب بات ہوتی تھی کیمئرٹ میں یہ ہیں جناب شیری مزاری صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ فاروق نصیم وہ واحد منسٹر تھے جنہوں نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا فاروق نصیم ہی تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائدیسہ کے خلاف ریفرنس بھیجوایا اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ ریفرنس بھیجنا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور وہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا لیکن وہ اتر جانے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جنگ کے بعد ان کو مکہ یاد آیا جو موں پہ بارنا چاہیے ایسے ہی کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے ایک انسانی حقوق سے متعلق میسنگ پرسنس کا وہ بل جمع کروایا اور پھر فاروق نصیم نے میری حاضری آپ پارہ میں لگوا دی یہ ذرا نوٹ کیجئے گا آپ کہیں گے تو میں پھر سے سنا دوں گا نہیں تو پھر سے آپ سن ریجئے اس کو ریورس کر کے میری حاضری آپ پارہ میں لگوا دی اچھا پھر یہ کیا فاروق نصیم ہی اتنے اہم اور اتنے پاور فل تھے ہمیں تو بشیر میمن صاحب جو کہ ایکس ڈی جی ایف آئی اے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ جی جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف ایک ایسا کیس بنانا ہے ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے تو میں نے کہا سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے وہ سپریم کورٹ کے سینئر موس جج ہیں ہمارے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا آپ ان کا کیس وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجتے ہیں تو بھیجیں ہم نہیں کر سکتے ایسا تو بعد میں مجھے بلا کے بلایا گیا جہاں پہ شہداد اکبر بھی تھے جہاں پہ فاروق نصیم بھی تھے ان نے مجھے سمجھایا پھر ان نے نہ کیا تو پھر اس کے بعد بشیر میمن صاحب کے ساتھ کیا ہوا تو کیا وہ بھی آپ کو فاروق نصیم صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ فاروق نصیم صاحب نے بالکل کہا ہوگا میں یہ نہیں کہتا اور فاروق نصیم صاحب وہ جو انکر نے پوچھا کہ جی آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے تو کہتے ہیں کہ جی وہ لا منسٹر تھے تو ان کی اپینین بڑی اہم تھی حالانکہ ان کی اپنی پارٹی جو ایم کی اہم تھی ان سے ان کا تعلق تھا خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ چکے اپنے ٹی وی پہ آکے شازیب خانزادہ کے شوز میں اور شوز میں کہ جی ہمیں تو صرف ایک منسٹری ملی ہے دوسرے انہوں نے کہا دوسرے نہیں ہیں فاروق نصیم صاحب آپ کے انہوں نے کہا نہیں وہ ہمارے منسٹر نہیں ہیں وہ کسی اور کو رپیزنٹ کر رہے ہیں نہ ہی ہم نے ان کی منسٹری مانگی تھی اور نہ ہی وہ ہمارے منسٹر ہیں حالانکہ ان کا تعلق تو ایم کی ایم سے تھا ان کو سینیٹر بھی ایم کی ایم کے کورٹے سے بنوایا گیا لیکن وہ جناب وہ خود ان کو ڈسون کر رہے تھے تو یہ کیا چکر ہے کیا صرف روغ نصیم تھے یا آپ پارا والے صاحب پیچھے تھے آپ پارا والے صاحب اگر پیچھے تھے تو آپ پارا والے صاحب کون تھے وہی تو تھے جن کو یہاں سے ٹرانسفر کر کے وہاں کور کمانڈر پشاور پہلے لگایا گیا اور پھر کور کمانڈر پشاور سے ٹرانسفر کر کے کور کمانڈر بھاولپور لگایا گیا وہی تو تھے جو آپ کے چہیتے تھے اور چہیتے ہیں وہی تو تھے جنہوں نے آپ کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہاتھ رکھا ہوا مبینہ طور پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اگر فروغ نصیم نے آپ کی حاضریہ پارہ میں لگا دی تو آپ پارہ میں تو اس وقت جنرل فیض حمید صاحب بیٹھے تھے پھر انہوں نے آپ کی چھترول کی ہوگی انہوں نے آپ کو سنب کیا ہوگا انہوں نے آپ کو تو آپ نے خان صاحب کو نہیں بتایا کہ بھائی میں نے انسانی حقوق سے متعلق ایک بل کی وہ گیا ٹیبل کیا یا کرنے لگی ہوں پر آپارہ والوں کے سامنے بٹھا کہ میری چھترول کروا دی ہے آپ نے نہیں بتا آدھا سچ بول رہے ہیں ادھورہ سچ نہ بولیں ہمت ہے تو پورا سچ بولیں کہ فروغ نصیم یہ کہہ رہا تھا عمران خان کو عمران خان کو پوری طرح سے پتا تھا کہ جسٹس قاضی فائدیسہ سچے ہیں کھرے انسان ہیں حامد خان صاحب جو آپ کے اپنی پارٹی کے رہنما ہیں ابھی بھی انہوں نے چاند روز پہلے جا کے بنی گالا میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے ندیم ملک صاحب کے ساتھ باقی کچھ شوز میں آ کے یہ کہا کہ میں نے اس وقت بھی عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب جسٹس قاضی فائدیسہ بہت اچھی رپوٹیشن کے بہت ہی آنس جج ہیں آپ ان کے خلاف ایسا نہ کریں اس وقت خان صاحب نے الٹا میرے سے بول چال بند کر دی تھی الٹا میرے سے رابطہ کٹ آف کر دیا تھا میرے سے ناراض ہو گئے تھے آپ مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی بات ٹھیک تھی اس وقت آپ ٹھیک تھے میں غلط تھا تو یہ جنگ کے بعد مکہ یاد آیا سر اس وقت بھی آپ کو یاد تھا اس وقت بھی آپ کو پتا تھا کہ جسٹس قاضی فائدیسہ آنسٹ ہیں اس وقت بھی آپ کو معلوم تھا کہ جسٹس قاضی فائدیسہ بلکل ٹھیک تھا کادمی ہیں یہ صرف اور صرف کو میلہ فائدی انٹینشن کر کے وہی آپ پارا والے صاحب کا سارا پھڑا تھا ان کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے متعدد لوگوں سے بات کی میں نے یہ وی لاگز میں بھی بتایا ہر بندے نے کہا کہ نکوی صاحب پتا تو ہے کہ معاملہ جو ہے نا فائز اور فیض کے درمیان ہے یہ تو پی ٹی آئی کے خود لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کوئلوں کی دلالی میں مو کالا کیا ہے ہے نا صحیح ہو گیا نا یہی تو جب بچے بچے کو پتا تھا تو پرائی منسٹر صاحب آپ کو ایکس پرائی منسٹر صاحب آپ کو نہیں پتا تھا عمران خان صاحب آپ کو نہیں پتا تھا اس وقت کے وزیراعظم کو نہیں پتا تھا ابھی حامد میر صاحب ملقات کرنے کے لئے گئے ہیں بنی گالا تو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے جب شکوا کیا کہ جی دیکھیں آپ کے دور میں بھی تو صحافیوں پر اس طرح سے ظلم و ستم کوئی گھروں سے اغواہ ہوئے کوئی یہ ہوئے تو جب میں نے کہا آپ سار عالم صاحب کا ذکر کیا اور میں نے کہا تو مجھ سے پوچھتے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کو کیا ہوا تو میں نے کہا کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ ان کو کیا ہوا کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تو ان نے کہا کہ آپ کے دور میں ان کو گولی ماری یہ کہتا ہے یا نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا جب ایک پرائی منسٹر اسلامباد کے اندر بیٹھ کے اتنا بے خبر ہو کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک معروف صحافی جو کہ پیمرا کا ایکس چیئرمین بھی ہے باقی انکر پرسن رہا بہت ہی بڑا نام ہے ان کو اسلامباد کے اندر گولی ماری گئی پورا ایک میڈیا پر بھی ایک تھر تھرات پیدا ہوئی ایک کھلبلی سی مچ گئی ایک شور مچا صحافتی تنظیموں نے اس طریقے کا جو ہے نا اتجاج کیا سوشل میڈیا پر یوں سمجھ لیں کہ بلکل آہو بقا مچی آپ سوشل میڈیا کے ہیرو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا مباجینہ طور پر جھوٹ ہے بچے بچے کو ریڑی پر سمو سے بیچنے والے کو پتہ ہے کہ افسار عالم کو گولی لگی تھی اور عمران خان کے دور میں لگی تھی اور اتنا شور مچا صحافتی تنظیموں نے مچایا اگر نہیں پتہ تو پھر تو آپ رنگیلہ شاہ سے بھی زیادہ بھی خبر ہے اور میں مازد کے ساتھ کہوں گا آیاش ہیں آپ کو نہیں پتہ اتنا بھی خبر ہوں اور اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں مباجینہ طور پر تو یہ اس سے بھی بڑی ستم ذریفی ہے تو سر ایسا نہیں کہیں آپ کو پتہ تھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا ٹکر کس کے ساتھ ہے آپ کو اچھی طرح سے پتہ اب آپ یہ آپ یا آپ کے منسٹرز ادھور سچ نہ بولیں سارے کا سارا ملبہ فروغ نصیم کے سر پہنا ہوں ڈے لیں خود بھی اس کی ذمہ داری لیں خود بھی اس کی ذمہ داری لیں خود بھی اس کا ٹھیکہ اٹھائیں خود بھی غلطی تسلیم کریں کہ جی ہاں مجھے معلوم تھا کہ یہ کس کے ساتھ ان کی ٹسل ہے لیکن اس وقت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہوا تھا اس وقت وہ شخص میری نیپیاں بدل رہا تھا وہ آج تک بھی میری نیپیاں بدل رہا ہے آج تک بھی مجھے انہوں نے شہ دی ہوئیے مباجینہ طور پر اس وجہ سے میں ان کا نام لینے سے کاثر تھا میری کانپے ٹانگ رہی تھی میرے مہمت نہیں تھی اس وجہ سے تو فروغ یہ آدھے سچ نہ بولیں ادھورے سچ نہ بولیں اور میں سمجھتا ہوں پورا سچ بولیں قوم کے سامنے معذرت کریں کہ یہ مجھے پتہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ غلطی ہوئی ہے میں قوم سے معافی مانتا ہوں تب یہ ڈگنٹی ہے امید آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ